بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈے بائی ڈے ہم دنیا کے اندر تباہی اور بربادی دیکھ رہے ہیں اور اس کی سب سے بڑی مین بجا یہ ہے کہ ہم نیچر سے دور جا رہے ہیں اور آرٹیفیشل طریقے کی چیزوں کی طرف زیادہ جا رہے ہیں اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لاہور کے لوگوں کی تقریباً پانچ سال زندگی کم ہو چکی ہے جتنی لاہور کے اندر سموگ ہے پولوشن ہے اور صورتحال جتنی خراب ہو گئی ہے اسی طرح کا حال دلی کا ہے دلی کا حال بھی لاہور سے برانی اس وقت بلکہ دونوں میں مقابلہ چل رہا ہے کہ لاہور زیادہ گندہ ہے کہ دلی کبھی آتا ہے کہ لاہور سب سے زیادہ دنیا کا علودہ ترین شہر ہے کبھی دلی کا آتا ہے اور اس وقت سموگ نے دونوں شہروں کا ستیانحاس کر کے رکھا ہے دلی کے اندر تو اربیند کیجریوان نے سموگ ٹاورز لگا دیئے ہیں اصل میں ائر کو پیوریفائی کرتے ہیں سموگ کے اثرات کو زائل کرتے ہیں اور ٹاورز جگہ جگہ لگائے ہیں انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے ان ٹاورز سے ہوتا یوں ہے کہ اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں کہ آپ ایک کلومیٹر تک جہاں بھی ٹاور لگتا ہے ایک کلومیٹر تک کے ایریا کو آپ یارفائے کرتے ہیں یہ دن میں 23 گھنٹے چلتا ہے اور ایک گھنٹے اس کی مینٹیننس ہوتی ہے ابھی تک اس کے ریزلٹس کتنے کامیاب ہیں اس کے بارے میں کچھ کام نہیں جا سکتا لیکن جتنا امپیکٹ ہونا چاہیے اتنا امپیکٹ ابھی نظر بلکل بھی نہیں آیا کیونکہ یہ ٹیکنالوجی دوسرے ممالک میں شاید چل جائے دلی یا لاہور جیسے شہروں میں چلنا مشکل ہے اب لاہور کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر سموگ نے لوگوں کا جینہ حرام کیا ہے ان کی آنکھیں جلتی ہیں اور اتنی گندگی اتنی ہوا گندی ہو چکی ہے کہ آپ کو بیماریاں دماغ ایون کہ کئی لوگ مرنا بھی شروع ہو جاتے ہیں اور ہم ان کو یہی سمجھ کے کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا تھی اور مر گئے اب صورتحال یہ ہے کہ ایک ایکسپیرمنٹ ہونے والا ہے لاہور کی اندر یہ ایکسپیرمنٹ پوری دنیا میں ہو چکے ہیں پہلے ایک کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر یہاں پر لاہور میں بارش برسائی جائے گی اور کلاوڈ سیڈنگ کی جائے گی کلاوڈ سیڈنگ بسیکلی آرٹیفیشل رین ہوتی ہے آپ جانتے ہیں کہ یوئی نے بھی حالیہ جب ہاں پر بہت زیادہ گرمی ہو گئی تھی تو انہوں نے بارش برسائی جس کے بعد جو آرٹیفیشل رین تھی اس نے پورے کا پورا ان کا ایریا جان جا بارش برسی وہ ٹھنڈا کر دیا یہ اصل میں ایک ہتھیار بھی ہے اور یہ ہر جگہ ہو رہا ہے پاکستان میں پچھلے کافی سالوں سے جو سلاب آتے ہیں مسنوئی بارشیں یہ ہم پر آزمائے گئے ہیں دشمن کی جانب سے اور چائنہ کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ وہ بھارت کو دو گناہ کر دیں تو وہ پورے بھارت پر بارش برسائے سکتا ہے اور یہ وہ یوز کرے گا ٹیکنالوجی جب اس کو جنگ میں ضرورت ہوگی کیونکہ امریکہ نے سب سے پہلے یوز کیا تھا سیئے انہیں ساٹھ کی دہائی میں تو اس وقت اگر کوئی کسی کو کہتا تھا کہ یہ ٹیکنالوجی یوز کرو تو وہ اس کے دین پر شک کرتا تھا کہ تم نے یہ بات کہی ہے کہ انسان مسنوئی طریقے کی بارش جو ہے وہ آرٹیفیشل طریقے کی برسا سکتے ہیں تو یہ تو جائز نہیں ہے بہرحال وقت گزرنے کے ساتھ سا ٹیکنالوجی کا ریلائز ہونا شروع ہوا اب لاہور میں ایکسپیریمنٹ کیا جانے والا ہے کہ آپ آرٹیفیشل طریقے کی رین یہاں پر برسائیں اصل میں یہ جو کلاوڈ سیڈنگ ہوتی ہے بظاہر تو آپ کو لگتی ہے قدرت ہی ہے اس سے وہ چاہ رہے ہیں کہ جو سموک کا لیول ہے ہم پہلے چھ گھنٹے تک اس کا ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں سموک کا جو لیول ہے بسیکلی اس کو وہ گرانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں کہ اس کے بعد جو گند ہے فضاء سے کیونکہ ابھی جو مہک پہ موسمیہ سے پوچھا تو بارش دور دور تک نظر نہیں آ رہی تو وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں پہلے ایک کلومیڈر کے ریڈیس میں پھر پورے لاہور میں اگر پانچ سے چھ گھنٹے مسلسل بارش ہوتی ہے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے لیکن اس کے نقصان جو ہے وہ بھی ذہن میں رکھی اس کا نقصان سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے دیکھئے جو یہ تھیوری کہی جاتی ہے کہ یہ بالکل قدرتی ہے یہ ٹوٹلی غلط بات ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ کوئی بھی آرٹیفیشل طریقے کی چیز ہوگی ہمیشہ یاد رکھئے کہ اس کے نقصانات بے انتہا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم درخت لگاتے لیکن ہم درخت کیوں لگائیں ہم سوسائٹیز کیوں نہ بنائیں ہم نوٹ کیوں نہ بنائیں ہم زمینوں پر قبضے کر کر کہ سبزہ ختم کر کے گیٹوے سوسائٹیز بنا رہے ہیں آپ لاہور سمیت پورے پاکستان کا یہی حال ہے سوسائٹیز بن رہی ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمیں یہاں پر درخت لگانے چاہیے تھے زیادہ سے زیادہ جس طرح اسرائیل کے اندر دیکھ لیں وہاں پر انہیں غرقت کے درخت لگائے ہیں ہماری ہی آدیس کو فالو کرتے ہیں انہوں نے یہودیوں کے درخت لگائے ہیں اور ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہم اس طرح کے گھر ڈیزائن کرتے ہیں کہ ہر گھر میں ایک درخت کم از کم لازمی ہوتا کہ آپ لائف تو دے صدقہ جاریہ بھی ہے کیوں حدیثوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم بڑے دیندار ہیں ہم بڑے مسلمان ہیں دین کے اوپر عمل زیرو بٹا زیرو نارج جتنے مرضی ہم سے مروا گئے اب صورتحال یہ ہے کہ یہ زہریلی بارش ہو جاتی ہے یہ بارش آپ کی فضاء کو صاف کر سکتی ہے لیکن یہ زہریلی بارش ہے پودے ہیں کیڑے مکوڑے ہیں ہشرات ہیں یہ ان کے لئے ٹھیک نہیں ہے دیکھیں آپ کا جو انوائرومنٹ ہوتا ہے وہ ان جانوروں ان پودوں ان کی وجہ سے ہی آپ جی رہے ہیں یہ چیز ان میں رکھئے ہیں اب باکستان کی فصل کیوں برباد ہو رہی ہے اب ہوتا کیا ہے کہ آپ یہ جو سپریے بنانے والی جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ کسانوں کو کہتے ہیں جی سپریے کرتے جائیں ان کے سپریے زیادہ بھگ جاتے ہیں لیکن فصلوں کا جنازہ نکل جاتا ہے اور دیکھ لیں ہر سال ہماری پیداوار کم ہوتی جاری ہے جو ہمیں خوراک مل رہی ہے وہ اتنی تباک انہیں کہ ہمارا امیون سسٹم کا بیڑا گھرک ہو گیا ہے اب یہ ہو کیا رہا ہے یہ کرتے کیا ہیں آپ کے دوست نماغ کیڑے ہوتے ہیں جنہوں نے آپ کے دشمن نماغ کیڑے جو پودوں کے دوست نماغ کیڑے ہوتے ہیں وہ ہفاظت کرتے ہیں جب آپ سپریے کرتے ہیں تو دوست نماغ کیڑے بھی مارے جاتے ہیں اور جو ہمارے لئے فائدہ مند ہے اب اسی بارش کے اندر کلاوڈ سیڈنگ میں اصل میں آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہے آرٹیفیشل طریقے کی رین برسانے کے دو تین طریقے ہوتے ہیں دیکھئے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کئی اراب آٹ آپ لیزر ہوا میں فائر کرتے ہیں پھر وہ بادل بھن کر پھر پوری طرح بارش برساتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس کلاوڈ سیڈنگ کے لئے ہوتا ہے کہ آپ ڈرونز استعمال کرتے ہیں پھر ڈرونز کی مدد سے بھی آپ یہ کام کرتے ہیں پانی کو آپ یوز کرتے ہیں ہمارے پاس آلیڈی پانی کی کمی ہے تو اس صورتحال کے اندر جو ایکسپیرمنٹ ہونے جا رہا ہے کلاوڈ سیڈنگ کا اس میں اصل میں آپ کو کتنا فائدہ ہوتا ہے ایک چیز آپ ذہن میں رکھے گا سلوشن اس کا شاید ہو سکتا وقتی طور پر ہمیں نکل ہے لیکن یہ پرمنٹ سلوشن ہی ہے آپ دیکھیں کہ ڈے بائی ڈے ہم ان چیزوں کی طرف جا رہے ہیں جو تباہی ہے اب اگلے کچھ سالوں کے اندر پوری دنیا میں جو کام ہونے جا رہا ہے آپ کو حقیقی ٹی وی آلیڈی بتا چکے ہیں مقام اتنا خطرناک ہے وہ تباہی ہے کہ اب جو گوشت ہے وہ ایسے ایسا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جانوروں کو آپ زبا کر کے گوشت آپ کھاتے ہیں ٹھیک نہیں ہے آپ لیبارٹری میں بنا ہوا آرٹیفیشل طریقے کا گوشت کھائیں انہوں نے اصل میں قربانی کی جو یاد ہے ہماری اس کو پہلے ختم کرنا ہے کہ مسلمان پابندی لگائیں پہلے یورپ میں پابندی لگے گی پھر اسرائیل سے لے کر امریکہ سمیت پوری دنیا میں پھر آئیس ایس کے نقصانات بتائے جائیں گے اور پھر یہ کہا جائے گا کہ آپ قربانی چھوڑے اور آپ آرٹیفیشل طریقے کا میٹ کھائیں اب آپ سوچ لیجیے آرٹیفیشل طریقے کا میٹ کھانے کا آپ کا نقصان کیا ہے اب مثال کے طور پر برائلر مرگی ہم کھاتے ہیں بظاہر تو آپ کو یہ فائدہ نظر آتا ہے کہ آپ نے آرٹیفیشل طریقے کی چیزیں بنا لی ان کو انڈے بھی آپ کو مل گئے اس کے نقصانات آپ دیکھ لیں کہ صورتحال یہ ہے کہ ڈاکٹروں کے پاس رشت ختم نہیں ہوتا اور اس پر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں کیونکہ سیاستدانوں کا یہ دھندہ ہے اب یہ پہلا ایکسپیرمنٹ ہونے جا رہا ہے اس کے بعد اگر یہ کامیاب ہوتا ہے تو دیگر شہروں میں بھی جائے گا اور پوسیبلیٹی یہ ہے کہ اس کے بعد دلی بھی اس کو فالو کرے اروند کیجری وال کو بھی یہ کام کرنا پڑے گا اب یہ صورتحال سامنے آتی ہے کہ آرٹیفیشل طریقے کی رین دیکھیں اس کے جو نقصانات ہے کوئی بھی چیز کی ٹیکنالوجی نہیں آتی ہے اب آکستان سبیہ دنیا برے میں سوشل میڈیا ہے اس کے نقصانات آپ دیکھ لیں لوگ ڈپریشن میں جاتے ہیں لوگ اپنی پوسٹ کرتے ہیں بلاک میل ہوتے ہیں ان کو نظر بھی لگتی ہے یہ تمام کی تمام صورتحال تو آپ کے سامنے ہے کسی بھی ٹیکنالوجی فائدے کا الٹیمیٹلی آپ کو نقصان بھی ملتا ہے یہ بات یاد رکھئے گا تو اس صورتحال کے اندر یہ جو ایکسپیریمنٹ ہونے جا رہا ہے اس سے سموک کو کتنا فرق پڑے گا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن اگر ہم آرٹیفیشل طریقے کی طرف چلے گے تو ابھی راپ یاد رکھے کہ آپ زندگی بھر آرٹیفیشل طریقے پر ہی جییں گے جس طرح پورے ملک سے درختوں کا صفایہ ہو گیا ہے مافیا ہر جگہ ہے یہ مافیا آپ کو ایسے لوگ بن جاتے ہیں کہ جو آپ کا خون نچوڑتے ہیں یعنی دوائی مافیا ہے جو قبضہ مافیا زمین مافیا ہے ہر طرح کا مافیا پیٹرل مافیا ڈالر مافیا اب یہ مافیا کس طرح کام کریں گے اس کے بعد اس کے اندر بھی امال بنے گا اور کیا ہوگا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا ابھی ایکسپیریمنٹ جو ہونے جا رہا ہے اس کو دیکھنا ہے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں کا اظہار ضرور کریں